سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں عرفان اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں میرے ساتھ ہیں چینہ میں بھائی آپ کا محمد نوید بھائی میرے ساتھ ہے یہاں پہ پک اپ چلاتے ہیں محمد نوید بھائی کتنے سال سے ریائیش پرزینل دبائی کے اندر کتنے ٹائم ہو گیا محمد نوید بھائی کو دس سال ہو گئے ہیں اور نوید بھائی جو ہے وہ دبائی کے اندر پک اپ کے کاروبار سے وابستہ ہے پک اپ چلاتے ہیں پک اینڈ ڈروپ سرویس ہے نوید بھائی کی اور نوید بھائی سے ہم آج انٹریویو کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی پاکستان سے نوید بھائی دبائی آنا چاہے اور آ کے پک اپ چلانا چاہے تو نوید بھائی کیا ارننگ ہو جاتی ہے منتلی کیا بچ جاتا ہے اور کیا آمدنی ہو جاتی ہے اور آپ دس سال سے دبائی میں ہیں تو آپ نے دبائی کو کیسا پایا تھوڑا سا بتائیں بہت اچھا ہو جاتا ہے بھائی جان یہ ٹرانسپورٹ کا ویزا لینے پڑتا ہے اور مہینے کی ارننگ الحمدللہ سب کچھ نکال کے ساڑھے چار پانچ ہزار آرام سے آ جاتا ہے تو نوید بھائی گھر پہ پیسے بھیج دیتے ہیں اس سے بعد آپ اپنا ایکسپینس پورا کرنے کے بعد اچھی مطلب سیونگ ہو جاتی ہے گھر پہ پیسے بھیج پاتے ہیں آرام سے اللہ حمدللہ زبردست ہے سب کچھ کرنے کے بعد گھر پہ بیج کے سب کو جاوری سنگھ کر کے اس کے بعد جو بچتا تھا وہ تین ہزار دیروں کا بھائی ماشاءاللہ دیکھیں بھائی محمد نوید بھائی پچھلے دس سال سے دبائی میں ہیں اور نوید بھائی کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو کتنا ٹائم سے واوستہ ہے پیک اپ کے کاروبار سے چھ سال ہوگے بھائی جن پیک اپ کے چھ سال ہوگے ماشاءاللہ سے دیکھیں جی محمد نوید بھائی نے پیک اپ کے کام سے تین پیک اپ بنائی ہیں اور چھ سال محمد نوید بھائی کو پیک اپ سے کام سے واوستہ ہوئے ہو چکے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنے گھر پیسے بھیجنے کے بعد اپنے گھر پہ بھی پیسے بھیج جیتا ہوں اور ان کے جو یہاں پہ ایکسپنسیز ہیں جاہر سی بات ہے تین گاڑی ہیں تو اب یہ خود تو چلاتے نہیں ہوں گے انہوں نے دو ڈرائیورز بھی رکھے ہوئے ہوں گے ان کی ڈرائیورز کی سیلریز اپنی ہے تو اچھا نوید بھائی ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ تو اچھا فی گاڑی آپ کو تین اکار درم دیتی ہے تینوں گاڑیوں کے ملا کے تین اکار درم بچھتے ہیں آپ کو فی گاڑی کا تین ازارہ گاڑی کا انسٹالمنٹ بھی پی کرنے کے بعد سب کچھ اس کے بعد فی گاڑی تین ازارہ گاڑی اگر کوئی بندہ دوبائی آنا چاہے اور پک اپ اس طرقے کے لینا چاہے ہے تو کیا اسٹالمنٹ بنتی ہے کیا ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑتی ہے گاڑی کی کیا مارڈل کے سافت ہوتا ہے اب یہ میرا سترہ مارڈل گاڑی ہے اور اس کا دس ہزار پیمنٹ دے کے ڈاؤن پیمنٹ اس کو بولتے ہے اور پندرہ سو دیرم پر منت میرے کو کس دینا پڑتی ہے اچھا نوید بھائی کتنے سال کی اسٹالمنٹس ہیں آپ نے کتنے سال کے اسٹالمنٹس پر لیوی ہے یہ تین سال اچھا نوید بھائی یہ آپ نے کسی بینک کے تھروں لیز کرائی ہے یا کسی پرائیویٹ کمپنی سے لیزنگ پرائیویٹ کمپنی ہے وہ کمپنی کے تھروں لینا پڑتی ہے جب کلیر ہوگی اس کے بعد میرے نام پہ ہوگی ابھی وہ پرائیویٹ کمپنی کے نام ہماری اپنی ٹرانسپورٹ ہے ٹرانسپورٹ کے نام پہ لیتے ہیں تو نوید بھائی آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا ویزا کسی سے خریدا ہوا ہے یا آپ کو آپ کی گاڑی کے بحاف کے اوپر ٹرانسپورٹیشن ویزا ملاوا ہے یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں نہیں ٹرانسپورٹ کا ویزا آپ کسی کی ٹرانسپورٹ سے لے سکتے ہیں میرا اپنا انکل کا کمپنی ہے میں ادھر سے ہی پورا سیٹلمنٹ ہے مطلب نوید بھائی آپ نے کہنا کا مطلب یہ کہ آپ نے آزاد ویزا لیا ہوا ہے سیم ٹرانسپورٹ کا ویزا ہے اسی اچھا میں آپ کو ایک بات یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ آپ لوگوں نے ٹرانسپورٹ کا ویزا لینا پڑے گا جن لوگوں نے جو لوگ چاہنا چاہتے ہیں دوبائی اور آکے پک اپ چلانا چاہتے ہیں تو ان کو ٹرانسپورٹ کے ویزے کے اوپر ہی گاڑی چلا سکتے ہیں ویسے آپ کسی اور ویزے کے اوپر یہاں پہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو گاڑی نہیں مل سکتے ہیں تو نوید بھائی اس کے آپ کو بتائیں اور کتنی کلاسش ہیں کیا آپ کو ڈیٹیل مجھے تھوڑکے بتائیں اب بھی تو آپ سیٹلمنٹ کریں گے سکول کے ساتھ تو وہ ساتھ 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 آزار آتا ہے صحیح ہے اگر سیٹلمنٹ رین کریں گے تو وہ آپ کی لک ہے پھر اگر آپ پانچ ہزار میں بھی لے سکتے ہیں دس ہزار میں بھی مل سکتا ہے وہ آپ کی ٹرائی کے اوپر جاتا ہے اگر آپ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں گے پہلے کہ میں نے تنے پیسے دینے اس کے اوپر ان کی ہو جاتی ہے وہ پھر اکسٹرا پیسے نہیں لیں گے آپ جتنی میٹ رہی ہیں دیں گے وہ ہی آپ کو ساتھ آزار پڑے گا اگر آپ نے بولا ہے کہ میں نے سیٹلمنٹ نہیں کر رہا ہے میں نے ایسے لساس لینا ہے پھر وہ آپ کو پانچ ہزار میں بھی مل سکتا ہے اور پندرہ ہزار بھی لگ سکتا ہے دس ہزار بھی لگ سکتا ہے اچھا نبی بھائی ایک بات اور یہاں پہ مجھے بتائیے گا آپ پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس اگر کوئی بندہ کسی کے پاس ہے اور وہ واپر مینویل گاڑی چلا رہا ہے اور وہ لائسنس وہ یہاں پر لے کر آتا تھا اس کا کوئی بینیفیٹ اس کو ملے گا ہے پونچ سال اگر پرانا لائسنس ہے پاکستان کا پونچ سال پرانا لائسنس کے اوپر آپ کو بیس کلاسیں میکسیم دوزار پچیس سو دیرے آپ کو کنسیشن ملے گی اچھا تو اس میں اگر لائسنس نہیں ہے تو محمد نوید بھائی کتنی کلاسس لینے پڑتی ہیں اگر پتہ ہیرو سے لینا شروع کریں چالیس کلاسیں لینے پڑتی ہیں دیکھیں فرنس نوید بھائی نے بتایا کہ چالیس کلاسس ہیں لائسنس جس سے پاس پاکستان کا پانچ سال پرانا لائسنس نہیں ہے اور جس کو جو ہے وہ جہاں پر آکے ٹائڈک لائسنس ہے تو ان کو چالیس کلاسس لینے پڑتی ہیں اور جو لوگ پاکستان کے جن کے پاس ڈرائنگ لائسنس ہے اور پانچ سال پرانا ہے تو ان کو تقریباً بیس کلاسیں ماف ہو جاتی ہیں فائنل ٹوینٹی کلاسس آپ لوگوں کو لینی پڑیں گی اور پک اپ کا کاروبار سے جو ہے وہ نوید بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ تین اگر دھرم ماشاء اللہ سے منسلی بچ جاتا ہے تو نوید بھائی کتنے گھنٹے گاڑی چلاتے ہیں آپ کو تب کتنے گھنٹے جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے ہم یہ گاڑی ہم خود پرسنل یوز کرتا ہوں میں اور میرا چھوٹا بھائی ہیں تو سات اٹھ گھنٹے میں چلاتے ہیں سات اٹھ گھنٹے وہ چلاتے ہیں آرام سے اور الحمدللہ پہنچ سو دنوں میں دن کا گاڑی آرام سے چھوڑ کے جاتی ہے دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب یہ تقریباً پاکستانی چالیس ہگار روپے جو ہے وہ ان کی انکم پاکستانی بنتی ہے اسی روپے کا اگر ہم ریو گریٹ لگائیں دھرم کا تو چالیس ہگار روپے پر ڈے نوید بھائی کی آمدنی ہے سارے خرچیں نکالنے کے بعد جس میں گاڑی کا فیول ہے گاڑی کی مینٹیننس سے چاہر سی بات ہے تھوڑے بہت پیسے ہی ہٹاتے ہوں گے اور صبح کا بریک پاس دوپیر کا کھانا رات کا کھانا ہے لیکن یہ کہ ایک گاڑی تقریباً سولہ گھنٹے چل رہی ہے اور اگر آپ یہاں پہ آکے پک اپ چلاتے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ ایک ڈرائیور رکھنا پڑے گا چلے گی اور باقی جو ہے وہ آٹھ گھنٹے گاڑی کا بھی ریسٹ ہے اور آپ لوگوں کا بھی ریسٹ ہے آلٹرنیٹ شفٹوں کے اوپر تو آپ بات میں آپ کوٹ بتاؤں جو پاکستانی ڈرائیور بھائی ہیں زیادہ دار بندوں کے پاس سجیا کے لیسنس بھی ہیں ہمارے بہت سے بجیوں کے پاس سجیا کے لیسنس ہیں لیکن پاکستان میں آگئے ہیں کینسل اگر ان کے پاس سجیا کا لیسنس ہے اگر وہ اکسپیل بھی ہو گیا پھر بھی مشکل نہیں ہے سکول میں سب کلاسیں معاف ہیں فائنل ٹیسٹ دیں اگر آپ پاس ہو کے پہلے ٹرائی میں تو آپ کو یہ ایک ہزار درم خرچا گیا اچھا یہ نبید بھائی فوجہ کا لیسنس کیا ہے مطلب یہ تھوڑا سا بتائیں ڈیٹیل میں سجیا کا جس آپ کے پاس ڈرائیورنگ لیسنس ہے نا نہیں فوجہ کیا چیز ہے سعودی آریبیا سعودی آریبیا کا لیسنس جن کے پاس ہے صحیح ہے سعودی آریبیا صحیح ہے تو وہ اگر ادھر آئیں گے ان کو جو ہے نا سب کلاسیں معاف ہیں صرف اور صرف تین سو دیرم پہلے آئے گا تھیوری ٹیسٹ کا صحیح ہے وہ پاس کریں اور سات آٹھ سو دیرم فائنل ٹرائی آئے گا تقریباً آزار گیارہ سو میں ان کو ادھر پہلی ٹرائی میں پاس ہو جائیں تو ان کی لک ہے فرنس دیکھا آپ لوگوں نے اور نبید بھائی نے بہت اچھی انفرمیشن دی اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے ویڈیو سے رہنمائی ملے گی اور جو بھی اس سے متعلق آپ کے سوالات ہیں جو بھی آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءالتاللہ کمنٹس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دوں گا اور نبید بھائی کا نمبر بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اور نبید بھائی سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں نبید بھائی سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو مزید انفرمیشن چاہیے اور نبید بھائی کا یہ کارڈ ہے نبید بھائی نے مجھے کارڈ دیا ہے اپنا یہ نبید بھائی کی ڈیٹیلز میں نے ویڈیو میں ڈال دی ہے اور میں ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم